موسیقی ویسی میگر راہے ہیں کوئی لڑکیوں kayوشیل لیول ہوگا ہے منطل طور پر وہ لڑکوں سے کہیں زیادہ اوپر ہوگا ہے؟ ایک تو پہلے تو اعبا سمجھتے ہیں ناوہ پتا نہیں اس کے لیے اللہ کیوں اسے جاچکے ہیں اگر ایک لڑکی اپنی کسی بھی ایکیومن کے بڑھ جانے کی ورز سے چاہے وہ انویورسٹی کی ڈگری ہے یا پھر اس کا سوشل انٹرفیس ہے جو بہت سٹرونگ ہے اس کی ڈیمینڈز بڑھ رہی ہیں تو اس کا کم نقصان ہے جو لو ڈیمینڈ کی عورت کسی بھی قسم کے کریکٹر کے آدنی کو یس کر دیتی ہے بکوز وہ شادی تو کرنی ہی ہے وہ شادی کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی بکوز میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی شادی ہے دوسری طورت وہ بھی تو دیکھیں دوسری عورت سائیڈ سٹوری اس عورت کی ہے تو اس سے تو بہت بہتر ہے کہ ایسا ملک ہو بشک لڑکیوں کی شادی نہ ہو ہونی چاہیے بشک شادی نہ ہو بجائے اس کے کہ غلط آدموں سے شادی ہو رہی ہو لڑکیوں کی ڈیمینڈ لیسٹ آگئی ہے تو شکر الحمدللہ لڑکوں کی تو ہمشہ تھی ڈیمینڈ لیسٹ پتلی کمر چاہیے ان کو لمبی ناک چاہیے گوڑا رنگ چاہیے اس وقت تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا لڑکوں کی ایڈوکیشن مت دیں کیونکہ لڑکوں کی جو نوستی جا کے بہت زیادہ جو ہے نا ورائٹی نظر آ جاتی ہے ان کو تو وہ اس کے بعد نخرا بڑھ جاتا ہے لڑکے کا یہ لڑکی کے نخرے کے اتنے خلاف کیوں ہیں یہ سمجھ نہیں آتی لڑکوں کے نخرے سار آنکھوں کے اوپر اور لڑکیوں کو ہم نے کاؤزمیٹکس کی لائف میں ڈال دیا ہے لڑل میں دکھیل دیا کیونکہ لڑکوں کی لسٹ بہت زیادہ جی اس کو گوڑی لڑکی چاہیے پتلی لڑکی چاہیے لمبی لڑکی چاہیے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکے کو ایک جاہل لڑکی بھی چاہیے کیونکہ اگر وہ پڑ جائے گی تو ظاہرہ وہ لڑکا فیل کر دے گی وہ تو میری تو مجھے تو یہ تسلیح ہوئی ہے کہ لڑکیوں کی اندر بھی کچھ کالیفیکیشن لسٹ آگئی ہے کہ مجھے اگر شادی کرنی ہے تو اس میں دو تین خوبی ہوں اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی بھی ان جاہل مردوں کی طرح لسٹ بنا رہی ہے کہ مجھے ہینسم لڑکا چاہیے گوڑا آدمی چاہیے اور پتہ نہیں کتنے پیسے چاہیے اس کے پاس تو پھر اس کی ایڈوکیشن نہیں ہوئی بھی اس کے ساتھ پھر اور کی کسی قسم کا ایک جو ہے نا منٹل کرپشن اس کے اندر ڈالی گئی ہے ایڈوکیٹڈ لڑکی ہمیشہ سے ایک لسٹ رکھتے اور وہ یہ کہ اپنا کریکٹر شو کرو پہلے کریکٹر نہیں کر سکتے تو تم نے ابھی جتنی بھی نسل پر ہی ہم نے کرنی ہے ملکے وہ تم اور در در دیوستیشن کرو گے آئی کے ناڈ بی پریکٹسنگ آلار اف مائی اون سیلف بکوز میں ایک ڈیپینڈنٹ انڈٹی بن جاؤں گی بکوز ہمارا کلچر ایک بیوی کو ایک ڈیپینڈنٹ بناتا ہے تو مجھے ایسا ہے کہ انڈیپینڈنٹ آدمی چاہیے کہ جس کے اندر مجھے رہ کے کسی بھی لیول کے اوپر موریلٹی کامپرمائز نہ کرنی پرتی ہو میری کسی بھی قسم کی جو بچوں کے اندر ڈیویلپمنٹ آف دی رائٹ اینڈ رونگ کی بیسک سنس ہے وہ تمہارے ایک تھرو آنی ہے اور تم نے میرے اوپر بھی لاغو کر دینی ہے وہ مجھے پرو کر کے بتائے کہ اس بندے کا کریکٹر ٹھیک ہے اس بندے کی سنس جو ہے وہ ایسکلی کریکٹ ہے اس بندے کی جو پرپس ہے لائف کا وہ واقعی میں لوگوں کی طرف ٹلٹڈ ہے اپنا ان باؤنڈ سیلفش قسم کا بھی نہیں ہے کیونکہ سیلفش آدمی اپنی بیوی کے اپنے بچوں کے خلاف کام کرتا ہے وہ اپنے مزے پورے کرنے کے لئے دنیا میں آیا ہے سو ای خوب کے لڑکیوں کے لسٹ ہو مگر صحیح لسٹ ہو لڑکیوں کے پاس ایک خاص نقرہ ہونا ضروری ہے مگر وہ صحیح چیز کا نقرہ ہوگے مجھے کسی بھی ایسے غلط بندے کے ساتھ مت باندھی جے گا پورے ملک کی ہم نے حالت تباہ کر دی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ غلط آدمیوں کو پوری کی پوری ڈیمینڈ ملتی ہے لڑکیوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بکرہ عید کے اوپر بکرے دیکھ رہے ہوتے ہیں جا کے لڑکی کو ایسے ناپ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ اپنی بیٹی کی طرف ان لوگوں کو انہیں لڑکوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ گوشت ناپنے کے لیے آئے تھا یا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھا اور جب خود لڑکا لے کے داتے ہیں تو ہمیشہ لڑکی کو لڑکے کی ماں لڑکے کا باپ ہمیشہ ایسے ناپ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ بہرال پوائنٹ ہے لڑکوں کا ایک بڑا سٹرکٹ کریرہ ہونے چاہیے اور دس گناہ زیادہ سٹرکٹ کریرہ ہونے چاہیے لڑکوں کے نسبت کیونکہ لڑکی نے ایسے دیپینڈنٹ اینٹیٹی رہ لیانا ہے ہمارا کلچھر ہونے نہیں چاہیے مگر ہمارا کلچھر یہ ہے کہ اس کو ایسے دیپینڈنٹ اینٹیٹی وہ کامومی دیسیجن نہیں لے سکے گی تو پھر ایسے بندے کے پاس جائے کہ اس کے دیسیجنز ٹھیک ہوں اور وہ شادی سے پہلے جو نفرہ کر سکتی وہ بعد میں نہیں کر سکتی اس لئے اس کو چاہیے کہ پہلے جتنے نفرے کر لیں جتنے دیمائنڈ لسٹیں ابھی پر منوائے اور صحیح طور کے اوپر ٹیسٹ کیا جائے اس لڑکے کو کہ واقعی میں اس باقردار آدمی بھی ہے کے نہیں یہ باشعور آدمی بھی ہے کے نہیں یا پھر بس ویسے ہی اپنی ایک فیسینیشن پوری کرنے کے لیے خوبصورت لڑکی ڈھونٹا پھر رہا ہے پوری دنیا میں اور پڑے لکھی لڑکی ہی یہ کر سکتی ہے خلی